اس میں سولہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی یہ یہاں کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یہ سوری نام کی نیشنل اسمبلی ہے اور اس کی بیلڈن ہے یہ اسمبلی کے پیچھے ایک بھائی صاحب مچھلی پکڑ رہے ہیں یہ فائنانس منسٹری ہے یہاں کی یہ ایک انڈین عورت کا مجسمہ ہے السلام علیکم میں اس وقت دریائے سوری نام کے کنارے کھڑا ہوں اور یہ ایک بہت بڑا دریائے ہے جو یہاں سے گزر رہا ہے اور اس دریائے کے پاس آج جو میں آپ کو چیزیں دکھانے والا ہوں وہ بہت اہم ہیں مجھے یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ انیس سو چھاسی سے انیس سو بانوے تک یہاں ایک بغاوت ہوئی تھی سوری نام میں اور بہت سے لوگ اس میں مارے گئے تھے اور بہت سے فوجی بھی مارے گئے تھے دوسری چیز ایک جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو فوجی یہاں کے تھے وہ ایشیا میں اور یورپ میں مارے گئے تھے ان کے بارے میں ایک یادگار ہے وہ آپ کو دکھانی ہے اس کے ساتھ ہی کچھ فوجیوں کے بارے میں اور معلومات ہیں اور ساتھ میں ان کی نیشنل اسمبلی ہے اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلے گے تو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے ساتھ اور دوسری بہت امپورٹڈ شخصیات کے مجسمے لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی امارتیں ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں انیس سو چھاسی سے لے کر انیس سو بانوے تک جو بغاوت یہاں ہوئی اور بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے ملٹری کے لوگ بھی یہاں مارے گئے یہ میمورینڈم یعنی یادگار ان کی یاد میں بنایا گیا ہے اور یہ تھوڑا سا ادھر آئے ہم تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ تحریر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر جلوس نکالا تھا یہاں سے اسمبلی تک اور اسمبلی سے تھوڑا آگے تک وہ لوگ گئے تھے تو وہاں یہاں پر اس وقت کے پریزیڈنڈ نے ان پر گولی چلوا دی تھی اور اس میں سولہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی یہ ان کی یاد میں ہے تو ہر سال آٹھ دسمبر کو شام پانچ بجے یہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں سے چلتے ہوئے اسمبلی حال کے سامنے سے اس جگہ تک جاتے ہیں جہاں سولہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور یہ چھوٹے چھوٹے چار پلر سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان بھی کچھ جیسے ہے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ تھا پہلے لکھا ہوا لیکن اب نہیں ہے اب صرف یہ جیسے ایک یادگار سی ہے اور یہ کس چیز کی یادگار ہے اور کس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی تھی اب یہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا یہ جو سامنے آپ کو ایک یادگار نظر آ رہی ہے یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو فوجی سیولین جو مارے گئے تھے جو سوری نام سے یورپ یا ایشیا گئے ہوئے تھے ان کی یاد میں بنایا گیا ہے اور ان کے یہاں پر نام بھی تحریر ہیں تو ان کو کیسے کیسے اور کہاں مارے گئے وہ لوگ ان کا تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا ہے یہاں اس کی تفصیل تو ابھی وینوت سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہمیں بتائیں گے کہ یہ ایک دو تین چار حصوں میں لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں اوپر میں تو لکھا ہوا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو انیس سو چالیس سے انیس سو پینٹالیس تک یورپ اور ایشیا میں لڑی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں مارے گئے تو جو سب سے اوپر ہے اوم خیقومن ملیٹیر اس کا مطلب کیا ہے وینوت جو فوجیوں مارا گئے تھا اس وار میں یورپ اور ایشیا میں اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے وہ ہائیگا جو مارا گئے تھا جو باغی کے طرح جو لوگ باغی ہو گئے تھے اور مارے گئے تھے یہ ان کے بارے میں ہے ہالینڈ میں نیدھلان میں اور تیسرا ہے وہ کیا ہے تیسرا یہ یہودی یہودی جو گیس سے مارا گیا ہے جو یورپ میں دن یہودیوں کو گیس سے مارا گیا تھا اور جن کا تعلق سورینام سے تھا یہ ان کے نام ہیں اور جو لاسٹ پہ چوتھے نمبر پہ ہے وہ کون لوگ ہیں وہ بڑے جہاد جو چل رہا تھا جو پانی کے نیچے جو چلتا ہے آپ دوست جرمن کا جہاد تھا جرمن کا آپ دوست تھا اس نے بم مارا تھا وہ جہاد اوپر جو جہاد تھے اس پہ مارا بام سے وہ یہ لوگ کا نام ادھر آیا مارا گیا تھا جو سورینام کے جو لوگ آپ دوست کے آپ دوستنے جو بم چھوڑا تھا اس سے جو مارے گئے آپ یورپ میں اور یہ میں یہ ان کے نام ہیں تو یہ سب لوگ سورینام سے تھے جو ایشیا میں اور یورپ میں تھے اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو مارے گئے تھے یہ سب ان کے نام ہیں جی اور ان لوگوں کو کسی نے فورس نہیں کیا تھا کہ یہاں سے ایشیا یا یورپ میں لڑنے کے لیے جاؤ یہ لوگ اپنی رضا مندی سے اپنی خوشی سے وہاں لڑنے کے لیے گئے تھے یہ اس یادگار کے بیک سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا ایک اور انٹریسٹنگ بات جو اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے وہ یہاں پر ہے یہ ایک دل بنا ہوا ہے اور دریائے سوری نام کے کنارے یہ دل بنا ہوا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس کو کئی سو تالے لگے ہوئے ہیں اور ان تالوں کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ محبت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ یہاں آکے تالہ لگا جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اپنی محبت میں کامیاب ہو جائیں گے کسی کا یقین ہو سکتا ہے کسی کا نہیں اب تھوڑا سام آگے جا رہے ہیں یہ جو پیچھے ایک براؤن شیشوں والی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کی نیشنل اسمبلی ہے میں سامنے سے بھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں اور اس کے پیچھے یہ کچھ فوجیوں کی یادگار بنی ہوئی ہے جو اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں ساؤتھ کوریا میں جا کر لڑے تھے یہ ان کی یاد میں یہ میموری بنائی گئی ہے تو اس کو تھوڑا یہ انہوں نے چائنیز یا کورین میں لکھا ہے اور ساتھ میں یہ نیدر لانز میں بھی لکھا ہے یعنی ڈچ میں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کوریا میں جا کر لڑے تھے یہ اسمبلی کے پیچھے ایک بھائی صاحب مچھلی پکڑ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جنہوں نے ایک بہت زبردست مچھلی پکڑی ہے چھوٹی سی ہے لیکن بہت اچھی ہے آپ کا نام کیا ہے حارون 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 تو مسلم نام ہے ہاں 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 مسلم نام باتی ہے ہندو باتی ہے ہندو باتی ہے آپ ہندو ہیں ہاں ہاں اوکے فرم نیدر لانز ہاں 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 مجھلی کو باہر کنڈی نکال رہے ہیں خراتفیش کے نام خراتفیش ہے ہاں یہ ہے کیتنا مچلی پکڑا ہے آج آپ نے ایک ہمارا ہے نہیں سرنام موئن جائے بہت اچھا ہے ہم کو بہت اچھا لگا موئن ہ mainlandů ہے ہمیں خراتفیش یہ آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے سورینام میں نے کہا جی بہت اچھا لگا ہے کہتا ہے وہ بہت خوش ہوا یہ سن کر اور وہ بہت ویلکم کرتا ہے مجھے یہاں پر تو فوجیوں کی اس یادگار سے تھوڑا سے لیفٹ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی نیشنل اسمبلی یہ بلڈنگ نیشنل اسمبلی کی ہے لیکن میں آپ کو سامنے سے دکھانا چاہتا ہوں یہ سورینام کی نیشنل اسمبلی ہے اور اس کی بلڈنگ ہے یہ سب منسٹر وغیرہ یہاں بیٹھتے ہیں اور یہ سورینام کا فلیگ ہے اور اس کے بلکل سامنے اگر دیکھیں تو بہت سارے دھنڈے لگے ہوئے ہیں جو کہ مختلف ممالک کے ہیں سوٹھ پوریا، امریکہ، برازیل، انڈیا اور بہت سے ممالک کے دھنڈے یہاں پر لگے ہوئے ہیں انڈڈوں کے بلکل پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سفیدران کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ یہاں کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے میں وہاں پاس جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انڈیا یا پاکستان میں کوئی چند میٹر کے فاصلے پر پریزیڈنٹ ہاؤس کے پاس پہنچ سکتا ہے یہاں کوئی ایسا مسئلہ رہی ہے میں دو میٹر کے فاصلے پر تھا نیشنل اسمبلی اور یہاں بیس میٹر کے فاصلے پر میں پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اور کوئی سیکیورٹی کا دیکھیں شاید کہیں کوئی ہو بیٹھا ہوا ہے لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو پاکستان اور انڈیا میں کئی کئی سو میٹر تک یہ ایریاز ریڈ زون میں آتے ہیں آپ کہاں پر بیلکل کئی سو میٹر تک ان کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے کوئی سے آپ دور دور سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے بلکل یہ سیف ہے بہت اچھا ملک ہے اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے پاس بہت ساری منسٹریز کی بیلڈنگز بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جو ساری عمارتے ہیں یہ بہت تاریخی عمارتے ہیں یہ پریزیڈنٹ ہاؤس اور اس کے بلکل سامنے تھوڑی کھلی جگہ اور یہاں پر جگنات لکشمن اس کا مجسمہ ہے جو کہ انیس سو سولہ میں پیدا ہوئے سوری نام میں سو انیس سو انچاس سے انیس سو پچتر تک وہ سوری نام پارلیمنٹ کے ممبر رہے اور انیس سو پچتر سے دو ہزار ایک تک وہ ایک پارٹی جس کا نام وی ایچ پی تھا اس کے پریزیڈنٹ رہے اور ان کا جو نشان تھا وہ ہاتھی تھا جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اور اگر آپ یہاں آئیں تو یہ ایک مجسمہ لگا ہوئے جو کہ یہاں کے وائس پریزیڈنٹ تھے انیس سو تریسٹر سے لے کر انیس سو انتر تک ان کا نام تھا یوہان ایڈالف پنگال اور انہی کے نام پر یہاں پارا ماریبو کا ائرپورٹ بھی ہے اور اس کے پیچھے یہ جو آپ کو کلاک ٹاور والی ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ فائنینس منسٹری ہے یہاں کی اوپر کلاک اور نیچے یہ براؤن اور وائٹ پیلرز والی بیلڈنگ جو ہے یہ فائنینس منسٹری ہے اور اس طرف یہ یہاں کے وائس پریزیڈنٹ جو کہ انیس سو تریسر سے انیس سو انتر تک تھے ان کا مجسمہ ہے یہ فائنینس منسٹری کی بیلڈنگ اور ساتھ ہی یہ یہاں کی ہائی کوہٹ ہے ہو فن یستسی یستسی کا مطلب ہوتا ہے جسٹس یہ یہاں کی ہائی کوہٹ ہے اور تھوڑا آگے چلتے یہ وزارت انصاف اور پولیس کی بیلڈنگ ہے یہ کچھ عرصہ پہلے جل گئی تھی یہاں آگ لگ گئی تھی تو اس کی جگہ پہ اب اس کے ساتھ ایک نئی امارت مان رہی ہے یہ ہم ہائی کوہٹ کی بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے آگئے ہیں اور یہاں بھی کچھ منسٹریز کے دفاتر ہیں یہ ہائی کوہٹ کی بیلڈنگ کے پیچھے ایک اور امارت ہے اور یہ امارت ہے نسٹری آف نیچرل ریسورسز اس کو یوں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ قدرتی وسائل کی وزارت ہے یہ یہاں کے سپریم کورٹ کے جج کا مجسمہ ہے جس کا نام تھا میراندہ اور جس گلی میں ہم کھڑے ہیں اس گلی کا نام بھی میراندہ سٹریٹ ہے اور یہ اسی کے نام پر اس گلی کا نام رکھا گیا ہے وہ جو ہم نے آپ کو نیچنل اسمبلی دکھائی ہے وہ ابھی چل رہی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اسمبلی وہاں سے ختم کر دی جائے گی بند کر دی جائے گی اس کی جگہ یہ نئی بلڈنگ بنی ہے اسمبلی کے لیے آئندہ جو بھی اسمبلی کے سیشنز ہوا کریں گے وہ اس بلڈنگ میں ہوا کریں گے یہ ایک انڈین عورت کا مجسمہ ہے جب یہ لوگ اٹھارہ سو اسی میں سوری نام پہنچے تھے تو اس نے اپنے حق کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو اسے اس وقت کے جو بریٹش لوگ تھے انہوں نے اٹھارہ سو چوراسی میں اسے مار دیا تھا یعنی اسے ابھی سوری نام آئے ہوئے چار سال ہوئے تھے تو یہ وہ عورتی جس نے اپنے حق کے لیے یہاں پر آواز اٹھائی تھی اور اس کی آواز کو دبا دیا گیا تھا اور صرف چار سال کے بعد اسے مار دیا گیا تھا